بسم اللہ الرحمن الرحیم باتا چلا تھا کہ آبِ حیات کھلنے والا ہے جس کو مسلم کے حدیث میں این الحیات کا ہے این الحیات چشمہِ حیات آبِ حیات اور اس میں سے جس نے پیا قیامت تک نہیں مرے گا اور آبِ حیات ہزار سال میں ایک دوہ چمکتا ہے سب سے پہلے یہ قابت اللہ گئے اور وہاں عمرہ کیا واپسی پر گیٹ پر عبراہیم علیہ السلام ملے اور انہیں پوچھے کہاں کا ارادہ ہے کہ دنیا کے سفر کا آبِ حیات کا ٹائم خریب ہے تو حضرت عبراہیم نے کہا یہ میرا بان جائے خضر اس کو ساتھ رکھو کام آئے گا قابل آدمی ایسا قابل تو دنیا نے نہیں دیکھاؤ شاید اس مناسبت سے موسیٰ و خضر کے فوراں بعد ذلقرنین کا قصہ آگئے اور اس پر انہوں نے زیادہ توجہ دیتی پوچھنے والوں نے یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذلقرنین کے بارے آپ فرمائیے ابھی پڑھتا ہوں تم پر اس کا قصہ ہم نے طاقت دیتی ان کو زمین میں اور دے چکے تھے ان کو ہر چیز کا سازو سامان فاعتبا سببا وہ ایک سفر کے پیچھے ہوا حتی ازا بلغ مغرب شم سے یہاں تک کہ پہنچ گئے ایسی جگہ کو جہاں سورت ڈوب رہا تھا وجدہا تغرب فی این انہمی آکھ پایا اس کو کہ ڈوب رہا ہے ایک چشم کالے میں فوجدہ اندہا قومہ اور پایا وہاں پر کچھ لوگ قلنا ہم نے کہا یا ذلقرنین امہ انتو عذبا یا سزا دے ان کافروں کو و امہ انتتخذ فیہم حسنا یا ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو قالا ذلقرنین نے کہا امہ من ظلمہ وہ جس نے ظلم کیا شرک فصوفا نعذب اس کو عذاب دوں گے سمی ردو الاربیہی پھر رب کی طرف لٹائے جائے گا فیعذبو عذاب النقرہ وہ اس کو عذاب دے گا اور طرح و امہ من آمن وامل اسوالحن اور جس نے ایمان لائے اور عمل کیے نیت فلہو جزان الحسنہ اس کا بدل امدہ ہوگا و سنقول لہو من عمر نایسرہ اور ہم اس کے ساتھ آسان برطاو کریں گے سمات با سببا پھر حضرت ایک اور سفر کے لئے تیار ہوئے حتی اذا بلغم اطلح شم سے یہاں تک کہ پہنچ گئے جہاں سے سورج نکلتا تھا و جدہا تطلو والا قوم پائے سورج کو نکل رہا ہے ایک قوم پر سورج جہاں سے طلوع رہا تھا وہاں نیچے آبادی ہے لَمْنَ جَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَا نہیں چھوڑا ہے ہم نے ان کے لئے سورج کے علاوہ کوئی پردہ بلکل ننگے رہ رہے قضالے کا یہ بات پوری ہو گئی وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور ہم نے گھیر لیا جو اس کے پاس علم تھا سمات با سببا پھر چل پڑے ایک اور سفر پر تیسرا سفر حَتْتَا اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَيْنِ یہاں تک کہ جب پہنچ گئے دو پہاڑوں کے درمیان وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا پایا اس کے درمیان میں آبادی لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھ لے بات عجیب مشکل زبان بولتے ہیں ذلقرنین کو حیران کر دیا قَالُو اشارے سے کہا یا درمیان میں ترجمان پیدا ہوا یا ذلقرنین اِنَّ يَاجُجَ وَمَاجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ بے شک یا جوج ماجوج فساد کرتے ہیں ہمارے ملک میں فَحَلْ نَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا ہم مقرر کرتے ہیں آپ کو تاوان حَلَا عَنْتَ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ کہ آپ بنا دے ہیں ہمارے ان کے درمیان میں ڈیم ذلقرنین کی بڑی طاقت دیکھ کر اس قوم نے درخواست کی کہ یہاں ہمارے اوپر سال میں ایک آگ دفعہ ایک عذاب چھوٹتا ہے اور وہ ہے یا جوج ماجوج کی شکل یا جوج ماجوج آپ کی اللہ نے بڑی طاقت دیئے ہم ہر طرح حاضرے ایسے کوئی بند کھڑا کرے کہ یہ ہمارے علاقے میں نہ آئے ہم ان سے بچ سکیں یا جوج ماجوج ان کو انگریزی میں کہتے ہیں گاغ مگاغ گاغ مگاغ پشتوں میں کہتے ہیں زوزی مرزوزی چھوٹے چھوٹے بھی ہے بڑے بڑے بھی ہے چھوٹے اتنے ہیں کہ ٹاماتر کے پودے کے نیچے ان کا جلسہ ہوگا اور ان کی بینظیر اس میں تطریر کرے گی اتنے سارے اکٹے ہو جائیں گے چھوٹے 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 اور بڑے اتنے ہوں گے کہ ہاتھ سے بادل توڑے گی اللہ اکبر تو ذلقر نے ان کی مہیر لقول طاقت دیکھ کر انہوں نے درخواست کی دیم کڑے کرنے کی قال حضرت نے کہا ماما کنی فیہ ربی وہ جو مجھے طاقت دی میرے رب نے خیر بہت ہے فَآئِنُنِي بِقُوَا پس تم میری مدد کر لو جسمانی مزدوری کر کے اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا ڈال دوں گا تمہارے ان کے درمیان میں بند آتونی زبر الحدی دیتے رہو مجھے ٹکڑے لوئے کے حتی اذا ساوا بین الصدفین بلاک اور پتروں کی جنہ لوہہ لگایا یہاں تک کہ جب برابر ہو گیا دونوں پھانکوں میں صدفین پھانکوں میں قال انفخو حضرت نے فرمایا اب اس پر آگ لگا فون کو پھونکو جھونکو ایسے حتی اذا جا لہو نارا یہاں تک کہ جب پوری دیوار آگ ہو گئی قال آتونی افرغالے اے خطرہ دے دو مجھے میں ڈالتا ہوں اس پر تامبہ تامبہ پگال کر سوراقوں میں ڈال لیا پورا لیپ دیا اسے بلاکوں کی جگہ لوہے کے ٹکڑے اور لیپ نے کچھونے اور سیمن کی جگہ اس پر تامبہ ڈال لیا فَمَسْتْوَاؤُ اَيْيَزْهَرُو پس نہ ہو سکا ان سے کہ اس پر چڑے وَمَسْتَطْوَاؤُ لَهُ نَقْبَى اور نہ وہ اس کے اندر سوراق کر سکے گے قَالَ حَذَا رَحْمَةٌ مِّرْرَبِّ حضرت نے فرمائی یہ رحمت ہے میرے رب کی فَيْزَا جَا وَادُ رَبِّ جس وقت آئے گا وَادَ میرے رب کا جَا لَهُ نَقْقَا کر دے گا اس کو ریدہ ریدہ وَقَانَ وَادُ رَبِّ حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَذِ يَمُجُ فِي بَعْض اور ہم چھوڑ دیں گے باز کو باز پر چڑھتے ہوئے وَنُفِخَفِ السُّورِ پونکا جائے گا بنسری فَجَمَانَا هُمْ جَمَع لے آئیں گے سب کو ملا کر وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَ پیش کر دیں گے جہنم اُس جن کافروں کو پیش کر کے الَّذِينَ وَوْ کَافِر قَانَتْ أَعْيُنَهُمْ فِي غِطَائِنًا ذِكْرِ کہ اُن کی آنکھ کے پردوں میں تھی ہماری یاد سے وَقَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمَع اور اُن سے کلام سنے ہی نہیں جاتا تھا جمہور محدثین مفسرین اُنہ حادیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں آتا ہے کہ روزانہ یا جوج ماجوج آتے ہیں اور اُس بند کو توڑتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں تو واپس جا کے جب اگلے دن آتے ہیں پھر وہ بند ہو چکا ہوتا ہے قرب خیامت میں جب اللہ کو دنیا میں کوہرام و فساد مقصود ہو تو وہ انشاءاللہ کہہ کر چلے جائیں گے اگلے دن آتر کے اُس کو توڑ کے باہر آ جائیں گے کوئی شک نہیں کہ موتق بھی ہی احادیث موجود ہے اور یہ روایت چودہ سو سال سے نقل ہو رہی ہے شیخ القرآن نے بھی اس کو نقل گیا جواہر میں تعجب ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے تفسیر میں استفادہ بہت کم ہے امام اُسر مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ جتنی روایات اس سلسلے میں آئی ہے وہ سب کے سب متقلم فی ہے اور یاجوج موجود کافر قوم ہیں ان کا انشاءاللہ سے کیا تعلق ہے اور وہ جو حدیث بخاری کی ہے آج یاجوج موجود کے بند میں اتنا سورا ہو گیا آپ نے فرمایا وہ اظہار فتن کا بیان ہے نہ کہ یاجوج موجود کی آمد کا بیان ہے اظہار فتن ہے کہ یہ ناکارہ و کمران یہ بھی یاجوج موجود سے کم نہیں مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یاجوج جو ہے یہ جرمنی کی اولاد ہے اور موجود کی اولاد برطانیہ اور امریکہ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ذلکرنین نے تو ایک طرف سے بند کیا تھا جہاں لوگوں نے شکایت کی دوسرے اطراف سے وہ آ چکے ہیں اور یہ پوری دنیا کے اندر فساد بم میزائل یہ تمام لچربازی جو امریکہ کر رہا ہے یہ اجوج موجود کی نسل ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے اوہ طویل مقالہ لکایت ورشاہ زبر رس علماء و محققین کو چینلنج کرتے تھے کہ آؤ اس موضوع پر بات کرو مجھ سے یاجوج موجود یہی مغربی قوم ہیں یہی امریکن برطانوی یہی لوگ یاجوج موجود ہیں اس وقت فساد کرتے تھے ذلکرنین نے روکا اور میں قیامت میں اور بڑھ جائے گا پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کی بدعا سے اور ان کی محنتوں سے اللہ ان کو ہمیشہ کے لئے حلاب کر دے گا یہ بات ختم ہو گئی اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ آجوج موجود ہے کہاں کون سر ڈیم ہے یہ تو اللہ معلوسی نے لکھا ہے کہ یہ بالکل نہ کہا جائے کہ ہم نے دنیا چھان مارا اب بھی دنیا کے اندر ایسی ریاستیں ہیں ماوت اہو قدم و واتے کہ انسان نے وہاں قدم نہیں رکا ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی جزیرہ ہو یہ کہنا کہ ہم نے دنیا کا تطبع کیا اور تلاش کے اور ہر اتبار سے ہم نے اس کو ڈھونڈا اور کئی نہیں ملا یہ دروغ ہے اور سینس اور تاریخِ عالق سے بے خبری کی بات ہے دوسری بات یہ کہ جب یہ عذابِ اخربی و قیامت کے قریب کا ہے تو اپنے زمانے میں ظاہر ہو گا پھر ان نوایات کے مطابق اور انور شاہ صاحب کے قول کے مطابق تو اشکال ہی نہیں ہے وہ کہتے یہی امریکہ برطانیہ یوروپی قوم ہیں یہی ہے سارے ایجون موجود ان کے بڑوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کی اولاد میں سے